ناظرین قاضی ترین اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں دھماکے کے نتیجے میں چھے افراد جانبہ ایک اور آج زخمی ہو گئے پولٹیکل ایجنٹ کامران نافریدی کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد بنو غلام خان کے علاقے میں ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا کامران نافریدی کا کہنا تھا کہ دھماکے میں مقامی افراد کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس میں چھے افراد جانبہ ایک اور آج زخمی ہوئے پولٹیکل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دھماکے کے زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کامران نافریدی نے کہا کہ پاک فوج کی جانب سے آپریشن ریزر شروع کیے جانے کے بعد یہ پہلا بڑا دھماکہ ہے انہوں نے کہا کہ فوجی آپریشن کے بعد حکومت کی جانب سے اس علاقے میں ایک مارکٹ بھی قائم کی ہے انہوں نے کہا کہ مقامی افراد کو اپنے ساتھ اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور اب علاقے میں آمن واپس لوٹ آیا ہے شہدہ زخمیوں کے لیے امداد کا اعلان دوسری جانب پولٹیکل انتظامیوں نے میر علی میں ترماکہ کے شہدہ اور زخمیوں کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا ہے پولٹیکل ایجنٹ شمالی وزیدستان کے مطابق شہدہ کے لوائکین کو تین تین لاکھ جبکہ شدید زخمیوں کو ایک ایک لاکھ روپے دیے جائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ معمولی زخمیوں کو پچاس پچاس ہزار روپے امداد دی جائے گی